ہمیں یہ سب پتا ہے گناہوں کی مضمت بھی پتا ہے نیکیوں کی اچھائی بھی ہم کو پتا ہے اس کے نتائج اور عاقب سے بھی ہم باخبر ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا پھر بھی آخر ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے دیکھیں ہے نا ایک سوال بڑا عام سوال سب کچھ پتا ہے پھر بھی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے تو اس کی دو تین وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم مطمئنی ہیں مورید نہیں لیکن مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو ہم نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں سنجید کی کے ساتھ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں تمنا ضرور کی ہے ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں نہیں دیکھئے آپ جب بھی کسی کام کا واقعہ تنہاں بھی ارادہ کرتی ہیں آپ کا ارادہ کر لیتی ہیں مجھے دفعہ نئے کپڑے بنانے ہیں آپ شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے آپ کو ہر صورت میں اس کی پینٹ سے مثل چورانے پڑے پیسے آپ کو سارے کام آپ کر جاتی ہیں والدین سے کتنا جھگڑا کرتی ہیں بہت سی باتوں کو کر مانوانا ہو کتنے چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیا ہے اس میں صرف تمنا کی حد تک نہیں رہتی ہیں آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک کام کروں گے اور وہ کام کر لیتی ہیں تو ہمیشہ یہ بات یاد اکھنی جو گناہ کبھی تمنا کرنے سے نہیں چھوٹتے متمنی بننے سے کام نہیں چلے گا مرید بننا پڑے گا صاحب ارادہ آپ نے گھر سے آج ارادہ کیا تھا کتنے نیک کام کا کہ میں مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں آپ نے گھر کے کام نمٹائے ساری چیزیں گھر میں سب کی ہوں گی تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو بہت سے خواتین ہو سکتا کھانا بھی بگا کر آئیوں گھر میں اپنے سارے امور نمٹائے کیونکہ آپ کا پکتا ارادہ تھا اگر آپ فقط ایسے یہ جیسے ہم نے جو ایک کتاب اس میں مدرسے کی لے لیجئے گا گناہ چھوڑنے کے طریقوں پر چالیس طریقے اس کے اندر ذکر کی ہیں اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے مثلا اس میں بھی مثال لکھی ہوئی ٹی بی کا مریض ہو جائے بس فقط بیٹھا ہوا روتا رہے کہ مجھے بیماری ہوگی نہ دوہ کرے نہ پرہیز کرے نہ علاج کے لیے جائے نہ علاج کرنے کا کوئی ارادہ کرے بتائیں اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا اور ارادہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ عملی اقدام کرنے پڑیں گے کچھ چیزیں کرنا پڑیں گے جس کی وجہ سے جو ہم یہ آگے چل کر ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا تو ہم سے گناہ نہ چھوٹنے کے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں مورید نہیں ہم نے فقط تمناہیں کی ہیں خواہشات کی ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا تمناہ اور خواہشوں سے کبھی کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی آپ کو باقاعدہ طور پر ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی تو ایک اہم ترین وجہ یہ ہے اور جب آپ ارادہ کر لیں گی آپ دیکھیں یہ ایک دن کے وہ تو چالیس روز کی بات تھی نو سالیم دین کی جو پاکستانی علیم دین کا واقعہ میں نے پیش کیا آپ ایک ایک دن سے ابتدار کیجئے چالیس روز کا اہد نہ کریں آج کا پورا دن نماز فجر کے بعد آپ ارادہ کر لیں پختہ کے پورے دن ایک گناہ بھی نہیں کروں گی چاہ آپ تو گھر پر مختلف جگہوں پر پوسٹر لگانے پڑ جائیں ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی کوئی ایسی چیز مقرر کر لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کوئی ایسی نشانیاں مقرر کر لیں کہ جس جگہ سے آپ گزریں آپ کوئی بات یاد رہے کہ نہیں آج میں غیبت کروں گی بھی نہیں نہ غیبت سنوں گی نہ جھوٹ بولوں گی نہ مثلا کوئی موسیقی سنوں گی نہ اس طرح کی جتنی چیزیں جو بڑے بڑے گناہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گی ایک ایک دن سے آغاز کریں اس کے بعد بڑھاتے ہو آگے کی طرف جائیں جو ایسے تفصیل آکے چل کر آنے والی تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمانہ کی ارادہ نہیں کیا تو ارادہ آج سے شروع کریں تو یہ ایک پہلا مرالہ تیہ ہو جائے گا دوسری وجہ ہمارے گناہ چھوٹنے کی جو نہیں ہوتی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ذہانت اور منٹل فیکلٹیز کو استعمالی نہیں کیا گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں آپ دیکھیں خواتین کتنی ماہر ہوتی ہیں بعض وقت مرد بھی اس کے اندر بہت سے چیزوں میں دخل نہیں دیتے گھر کا مثلا زیوہ خریدنا ہے گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے فالان خاتون وہ بڑی تیز ہیں وہ جائیں گی زیوہ خرید کے مثلا لائیں گی کپڑا خریدنے کے لیے کتنی آپ بارگیننگ کرتے ہیں کتنی وہ دکاندار سے آپ کو کرتی ہیں وہ بھی آنکھوں میں سرما لگا کے باجی باجی کر کے خوب بے وقوب بنا رہے ہوتے ہیں سب لوگوں کو اور زیادہ قیمت بتا کے کم کرتے ہیں آپ بھی بہت خوش خوش گھر میں واپس آتی ہیں کہ دیکھا میں کتنا کم کروا کے لائے اور وہ ہسرا ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ قیمت پہلے ہی بتا جی تھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن آپ اپنے دماغ کو پورا استعمال کرتی ہیں پورا دماغ کو استعمال کرتی ہیں چیزوں کو خریدنے میں اور اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں لیکن یہاں جب بھی موقع دین کا آتا ہے ہر شخص انتہائی بے وقوف احمق غبی اور کن ذہن بن جاتا کچھ پتہ نہیں ہونکوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں کہ اب اس موقع پر میری کیا ذمہ داری ہے کیا مجھے کرنا چاہیے کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا دین کے معاملے میں سارے لوگ جو اس سے پہلے قلابیں ملا رہے ہوتے ہیں اور گھنٹو گھنٹو بحث کر رہے ہوتے ہیں لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو سارے کن ذہن بن جاتے ہیں اپنے دماغ اور ذہانتوں کو استعمالی نہیں کرتے مثلا کتنا پریشان ہونا چاہیے ذہانت کی مجھ سے گنا نہیں چھوٹ رہے ان کا لازمی نتیجہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میری جو آخرت میں میں گزار ہوں گی میرے ساتھ کیا ہوگا اور کہ پھر بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں اب آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے اپنے ذہانت کو استعمال کرنا چاہیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے جاننے والے افراد کے پاس جانا چاہیے میں اب کیسے اپنے چیزیں اپنے واجبات کو کیسے اتاروں نمازیں مجھ پر اتنی ہیں روزیں مجھ پر اتنے ہیں خمس میں نے اب تک نہیں دیا ہے کتنی چیزیں مجھ پر باقی ہیں کل کو خوزانہ خاصتہ میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا اب کیا ہے آپ اپنے ذہانت کو استعمال کر رہی ہیں قبر میں کون کون سی چیزیں میرے لئے کاراوات ہیں ابھی سے میں چیزیں جمع کر کے رکھ لوں اپنے پاس کیا کروں یہاں یہ ہو رہا ہے ذہانت کا استعمال جو کہ ہم پوری ذہانت کو مکمل عام سے نوجوان کو دیکھیں ورلڈ کپ کے پچھلے جتنے ورلڈ کپ اب تک ہوئے کون کون سے کھلاڑیوں نے کیا کیا سکور کی ہیں اور کون کون سے ریکارڈ سنکیں سارے بچے زبانی بتا سکتے ہیں لیکن ذرا سا آپ پوچھ لیجئے کہ جناب فلان امام کی والدہ کا نام کیا ہے تو سارے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں جس سے پوچھ لیجئے کہ جناب ہر شخص کو پولے سرات پر سے گزرنا ہے پولے سرات پر سے آسانی سے گزرنے کے عامال کون سے ہر شخص کو مثلا قبر کے اندر جانا ہے عذاب قبر سے بچنے کے اسواب بتائیے کیا ہے ہر شخص کو میزان پر اس کے نام آئے عامال کو تو لے جائیں گے وہاں پر کون کون سی نیکیاں کام آئیں گے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اس وجہ سے کہ آخرت کے معاملے میں ہم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا یہ دوسری وجہ ذہانت کو استعمال کیجئے خدا کے لیے دنیا کے معاملات میں ہم اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں آخرت کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے کبھی ذہانت کو استعمال نہیں کرتے نئے نئے طریقہ کار لے کر آئیے سوچئے کہ میں کیسے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں روزانہ مجھ سے کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں روزانہ مجھ سے کتنے جھوٹ میں بول رہی ہوں روزانہ مثلا میں کتنا ٹی وی کے بار معصیقے سننے ہوں کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں اس سے تو اب اس کے بعد پھر یہ مرحلیں شروع ہوں گے جب اپنی ذہانت کو استعمال کریں گے تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلسل کوشش ہم نہیں کرتے مسلسل کوشش ہم نے ایک آت دفعہ کوشش کی سوچا کہ اب آئندہ میں کبھی کوئی غیبت نہیں کروں گے لیکن تھوڑی درہ پھر ہو گئی اگلے دن پھر ہو گئی بس ایک آت دفعہ کی کوشش کی ایسا یہ جسے کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ بس ایک گولی کھانے سے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے نہیں جناب اب ساری زندگی جس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے روزانہ گولی کھاتا ہے دائیبیٹیز کسی کو ہو گئے اب روزانہ شوگر کی گولیاں وہ کھا رہا ہے کب کہتا ہے کہ ایک بس دو تین دفعہ تو میں علاج ہو جانا چاہیے دو تین گولیوں میں دو تین دنوں کے اندر وہاں تو ایسا نہیں ہوتا جسمانی اس کے اندر کہ جو کہ اس کو گلنا سر نہیں ہے جسم اس کے لئے ہم کتنے اقدامات کرتے ہیں کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لیکن روح ہماری اندر سے گھن کی طریقہ سے گناہ اس کو کھاتے چلے جا رہے ہیں اور تباہ و برباد ہماری روح ہو گئی ہے اس کے اندر کتنے سوراخ ہیں کون کون سے بیماری ہیں اس کو نہیں لگی ہونی لیکن ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو روحانی ڈاکٹر ہو مثلا کسی عالم کے پاس جائیں روحانی ڈاکٹر آپ کو کتابوں کی صورت میں اس کے اندر بھی آپ کو اپنے بہت سے چیزوں کے علاج مل جاتے ہیں کتنے پھلوں سبزیوں کے علاج وغیرہ یہ سب آپ کتابوں کے اندر ہی سے تو دیکھتی ہیں تو اس سلسلے میں آدیسیں معصومین بھی ہیں کہ ان گناہ سے کیسا پیچھے چھوڑائیں ضرور نہیں کہ ہمیشہ کسی عالمی کے پاس بھاگی ہوئے جائیں کبھی ضرورت پہ شاید وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے لیکن جب بہت سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں آپ کے گھروں میں بہت سے کتابیں آئیں معصومین کے ارشاد آتے ہیں سب حل اس کے اندر بھی موجود ہیں یہ تمام ہمارے قلوب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں چیزیں سب موجود ہیں صرف تلاش کرنا ہے زیانت کو استعمال کرنا ہے اور مسلسل کوشش کرنی مسلسل کوشش قرآن کی ایک آیت جب نازل ہوئی تھی نا فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرُ اے رسول استقامت اختیار کرو جیسے کہ تم کو حکم دیا گیا استقامت تو پیغمبر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگلے دن لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بال سفید ہو گئی بال سفید اوور نائٹ گرنگ آف ایر باقی ہے تھا ہمارا ایک فینومنہ ہے میڈیکل سائنس میں بھی ایک رات میں بھی بعض اوقات بال سفید ہو سکتی ہیں اوور نائٹ یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا اتنی ایسی استقامت ایسا نہ ہو کہ جیسے ابھی آپ آئیں ہیں تھوڑا سا دن گزریں گے ذرا سے گرمیاں شروع ہو جائیں گی تھوڑا کہیں کسی اس دن کہیں جانا پڑ گیا ذرا سے تھٹاوٹ ہو گئی اب فوراں استقامت استقامت کیونکہ نہیں رہی مدرسہ چھوڑ گیا ذرا سے کچھ پریشانی آئیں کسی نے کچھ کہہ دیا تانہ دے دیا تنس کر دیا مدرسہ چھوڑ دیا کوئی سا پروگرام شروع ہوا کسی گھر میں درس ہوا دو تین درس ہوئے اس کے بعد سے درس ہونا بند ہو گئے کسی گھر کے اندر کوئی دعاوں کا سلسلہ شروع ہوا جناب دعائی کو میں لیا حدیثیں کسا ہوگی چند دن چلا اس کے بعد چھوڑ گی ایک استقامت نہ ہونا ہمیشہ مسلسل کوشش کرتے رہنا مسلسل 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 یہی وجہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے چھوڑتے ایک آت دفعہ بس کی کوشش اس کے بعد جب وہ اس میں ناکامی ہو گئی تو چھوڑ کے بیٹھ گئے تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مرض کیلئے دوہ بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی پھر شوگر کی دوہ بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی اور کتنی دوائیں بعض اوقات روزانہ کھانے کیوں سب چھوڑ دینی چاہیے پھر ہم کہیں گے کہاں ٹھیک ہے جناب آپ شاید آپ کو گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے کیونکہ آپ دونوں چیزوں سے بالکل آرہی ہوگئے نہ جسم کی آپ کو پرواہ نہ کوئی روح کی بھی پرواہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے معاملے میں جس کو بالاخر غبر کے کیڑوں کی غزہ بننا ہے اس کے لئے ہم کتنا زیادہ احتمام کر رہے ہیں اور وہ روح جو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گی اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ جو استقامت اس کو آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت کمزور صاحب کا ارادہ ہو کمزور ارادہ جیسے کہ امام خمینی کہتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گناہ اور موسیقی گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں یہ سب سے زیادہ کیونکہ ہم ٹی وی اور مختلف زرائے سے بہت زیادہ موسیقی ہمارے کانوں میں جاتی بہت زیادہ گانے ہمارے کانوں میں جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم میں وہ صفت جو ہے استقامت والی اور ارادہ والی کہ ارادے کی مضبوطی یہ ہم میں بہت کمزور پڑ گئی یہ کمزور پڑ گئی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی سی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن باہت اکمیل تک نہیں پہنچا پاتے ہیں داخلہ لیہ مدرسے میں چھوڑ دیا کوئی چیز کام اچھے نیک کام کا ارادہ کیا کرنا شروع کیا دو تین دفعہ کے بعد چھوڑ دیا کوئی ذکر پڑنا شروع کیا کہا تاقیبات میں فلا فلا دعا اور فلا سورہ پڑھیں گے دو تین روز پڑا پھر چھوڑ دیا یعنی کبھی کوئی چیز پوری آگے بڑھنے ہی نہیں پاتی اس وجہ سے کہ انسانی ارادہ بہت کمزور ہو گیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ صرف میں نے بیان کی اچھا اسی طریقے سے ابھی ذکر ہوا تھا سید مہدی بہرالعلوم کا جن پر امام زمان علیہ السلام ہونے کا لوگوں گمان ہوتا تھا شاگرد ان کے کہتے ہیں ایک دفعہ سید مہدی بہرالعلوم درس دے رہے تھے دورانے درس دیتے دیتے مسکرائے شاگردوں نے کہا کہ دورانے درس مسکرانا تو آپ کی عادت میں شامل نہیں کبھی ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا دورانے درس آپ کہا کہ بیس سال کی مہنت شاقہ کے بعد آج مجھے دورانے درس ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے عامال ریاکاری سے پاک ہو گئے بیس سال کی مہنت شاقہ کے بعد بیس سال کتنا بڑا ہے ایک گناہ کے پیچھے لگ گئے تھے کہ یہ میرے دماغ میں پیدا نہ ہو ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا بیس سال لگ گئے بعض اوقات آپ خود سوچیں بیس سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے ایک گناہ کے پیچھے بعض اوقات کتنی محنت کرنا پڑتی یہی وجہ ہے کہ کتنے مجتحدین بھی کہتے ہیں اور امام خمینی نے بھی غالباً چہلے حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ شروع کر دے اپنے دورانے درس کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ تسکیہ نفس کرنا شروع کر دے تو بعض اوقات دل میں آپ کے آتا ہے اچھا بیس سال جب مہدی بیرول علوم کو ریاکاری سے بچنے کے لئے لگ گئے تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنے دو سو سال لگ جائیں گے اور ایک ایک گناہ کو الگ الگ کرتے گئے تو کئی ہزار سال یا عمر نوحہ میں چاہیے مثلا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے نہیں ایسا نہیں اگر آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا امام خمینی فرماتے ہیں کہ پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا اور گناہ گناہ چھوڑنے کے لئے اقدامات کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد اس دوران آپ کو مات آگے تو انشاءاللہ رحمت خدا آپ کے شاملہ حال ہوگی اور آپ بخش دی جائیں گے کیونکہ اس کے بعد زندگی نے آپ سے وفا نہیں کی پروردگار نے خود ہی اپنے طرف اپنے جوار میں آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا اور آپ کو اپنے پاس بلالیا ورنہ تو آپ کا ارادہ یہی تھا کہ بس ہم میں میں نے اپنی قضا نمازیں اتارنا شروع کر دی روزانہ مثلا ایک نماز میں نہیں کہہتا کہ آپ کو اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ اس روزانہ جو ہیں کئی کئی دنوں کی پڑھنا شروع کر روزانہ ایک نماز سے ابطادہ کر آج مثلا میں فجر کی قضا پڑھوں گی اگلے دن زہر کی قضا پڑھوں گی اس کے بعد تیسرے دن عصر کی قضا پڑھوں گی چوتھے دن مغرب پانچوے دن عشاء اور اس کے بعد فجر کی پھر دوبارہ چھٹے روز باری آئی گی پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بہت کم ہے آپ مجھے بڑھانا چاہیے پھر دو دو نمازیں شروع کر دیں اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ ہوگا کہ آپ نے اس رہ پر قدم آگے بڑھا دیا ہے اور پھر اگر کوئی ایسا ہوا زندگی نے وفا نہ کی اور پروردگار کو کچھ اور منظور ہوا اور ہم کسی وجہ سے دنیا سے ہم رخصت ہو گئے تو پریشان ہونے اور گھبرانے کوئی بات نہیں اب رحمت خود آپ کے شامل حال ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اس رہ پر قدم آگے بڑھا دیا تھا یہ ایک بہت اہم بات تو اس کا خصوصیت کے ساتھ آپ کو خیال لکھنا پڑے گا اسی طریقے سے شیخ عباس قومی کا بھی پچھلی دفعہ جیسے کہ میں کہا کہ انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کتنی کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے شیخ عباس قومی کے مطالق ملتا ہے دبا ختم ہو گئی زوجہ محترم آئی کہا کہ دبا تو ختم ہو گئی ہے اس وقت ملنا بھی ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ان انگلیوں سے نا جانے کتنی ہزاروں احادیثیں معصومیں لکھی ہیں ان کے اندر خود ایک شفایابی کی کیفیت پیدا ہو گئی پانی کے اندر اپنی دونوں انگلیاں ہلائیں اور اس پانی کو پی لیا اور اسی پانی سے ان کو شفا ہو گئی یعنی بعض وقت دیکھیں انسان نیکی کے اثرات اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتیں یعنی اپنی فقط ان دو انگلیوں کو آدیث مبارکہ معصومیں لکھ کر اس سے لکھا تھا انہوں نے اتنی شفایابی اور برکت ان کے ذریعے کے دبا نہیں بھی موجود رہی تو پانی میں انگلیوں کو ہلا کر پی لیا اللہم اصول اللہ علیہ محمد و عالم حمد اچھا اب ایک شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے شیطانی وسوسہ کیا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے آج سے ہم نے ارادہ کر لی کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا ارادہ کر لی ہے شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ دیکھو انہوں نے اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ کوششیں کر چکے ہو لیکن پھر تم سے یہ چیز ہو گئی تھی تو بار بار اللہ سے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ کو توبہ کرنے سے روک دے گا ایک مایوسی سی شیطان دلوں میں ڈالتا اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانَ كَانَ ظَعِفَ قرآن کی آیت ہے شیطان کو مکرو فریب انتہائی کمزور ہوتی مومن نے اپنے دماغ میں سوچتے کہ شیطان بہت طاقتور ہرگز بھی نہیں قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کو تم پر کوئی تسلط نہیں دیا ہے شیطان کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے کان میں آکے کہے تو اس کو قتل کر دو تو کیا فوراں اس وسوسہ عمل کے قتل کریں آپ پوری صاحب ارادہ ہیں اگرم سے دماغ سے جھٹک دیجئے بے وقوفانہ خیال ہے اہمہ کانہ چیز ہے دماغ سے اگرم سے ٹک دی آپ صاحب ارادہ ہیں آپ نہیں اس سے ارادے کے اوپر عمل کریں شیطان کو آپ پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کے مگروف فرے بھی انتہائی کمزور ہیں فقط ایک دفعہ لحول بھی اگر آپ کہہ دیں کہ پورے اس کے تار پر بکھر کے رہ جائیں گے اس کے پورے جال کے جو آپ کو پھسانے کے لیے اپنا پھیکتا تو بہرحال دماغ میں شیطان یہ لائے گا آپ کو کہ تمہاری توبہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹ چکی اب بھی ٹوٹ جائی کیا فائدہ ایسا کرنے سے پروردگار سے اس قسم کا کھیل کھلوار کرنے کی کیا ضرورت ہے تم کو تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھی توبہ کرنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ ماف ہو جاتے جس طرح حج کے لیے لوگ کہتے ہیں نا غلط دماغ میں سوچ ہے کہ بھئی جب ہم بڑے اڑے ہو جائیں گے نا اس کے بعد ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ کریں ارے جب آپ جوانی میں ہی جا رہے ہیں جب استطاعت ہو جائے تو جانا واجب ہو جاتا ہے حج میں پچھلے تمام گناہوں کی معافی ملتی آگے کا نہیں دیکھا جاتا اتنا آگے بھی انسان پھر توبہ کی ربر اس کے پاس ہے لیکن پچھلے زندگی کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو شیطان دماغ میں ڈالے گا تو ایک بات یاد رکھ لیجئے یہ جو احساس آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ میری توبہ پھر ٹوٹ جائے گی اب میں مشکل سے جملہ استعمال کر رہا ہوں یہ احساس زعوف ہے ارادہ شکست عظم توبہ نہیں یہ کمزوری کا احساس ہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا قرآن کی آیت ہے ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا جب پورے کا پورا انسان ضعیف ہے تو جوز اس کا ارادہ اس کا جوزی تو ہے نا وہ بھی ضعیف ہوگا جب پورا انسان ضعیف ہے تو تو یہ احساس کمزوری ہے آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے پروردگار پچھلی زندگی کے پھر میں توبہ کرتی ہوں لیکن آگے کا مجھے کچھ پتہ نہیں میں بہت کمزور ہوئی گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے یہ احساس زعوف ہے ارادہ شکست عظم توبہ نہیں یعنی آپ ارادہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کروں گی لیکن شیطان اس وسوسے اور دھوکے میں آپ کو ڈالتا ہے کہ آپ سے تو گناہ دوبارہ ہو جائے گا لیکن آپ ارادہ نہیں کر رہے ہیں کہ میرے گناہ دوبارہ ہو گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کمزور بہت ہو سکتا ہے گناہ مجھ سے دوبارہ ہو جائے تو اس کے لئے پروردگار سے آپ مدد طلب کریں کہ آئندہ بھی آپ کو اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچائے لیکن شیطان اس دھوکے میں ڈال کر آپ کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے توبہ کی طرف مائلی نہ ہو یا توبہ کی طرف آنے لگے تو یہ اپنے اس قسم کے بس بسوں کو ڈال کر آپ کو توبہ سے روک دیتا ہے برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین